جینی صاحب آپ نے تو اتنے سالوں دیش کے لیے سب کیا اپنی جان آپ نے بورڈر پر کھڑے ہو کر لگائیے وہاں پر داؤں پر تاکہ دیش کے لوگ سرکشت رہ سکیں جب اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ایک فوجی کے سینے پر کیا گزرتی ہے سر دیشہ روی کے اوپر اتنا گمبر آروپ ہے چلیے وہ چھوٹ جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں دیش کا کوئی بچہ حج اس پر ایسا روپ نہ لگے لیکن اتنا سیریس چارج اور کانگریس پارٹی ایک طرفہ ان کے سمطھر میں کھڑی ہے ہاں گورو آپ نے صحیح کہا چالیس سال خون پسینہ بہایا ہے آتنکواد میں اور دیش کی سرکشہ میں گولیاں دیکھیں گولیاں کھائیں ہیں تو دل تو دھکتا ہے جب دیکھتے ہیں ہم اس بات کا دیکھیں میرا ماننا ہے کہ جہاں نیشنل سیکیورٹی راستر سرکشہ کی بات ہے راستر سرپریے ہوتا ہے سب سے اوچھا ہوتا ہے اس کے اندر میں کوئی ہم تو فوجی ہیں ہم کسی پولٹیکل پارٹی کے ٹٹو نہیں ہیں ہم دیش کے سپائی ہیں میرا ماننا ہے کہ جب راستر سرکشہ کی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر میں پولٹیکل حقستہ شیپ نہیں ہونا چاہیے اس میں دکھل اندازی نہیں ہونی چاہیے جو سیکیورٹی فورچز اپنا کام کر رہی ہے انویسٹیگیشن ایجنچیز کام کر رہی ہے نائی اپنا کام کر رہی ہے اپنے سیابی سی بی آئی اپنا کام کر رہی ہے ان کو کام کرنے دینا چاہیے میں نہیں کہتا کون دوشی ہے کون نہیں دوشی ہے میں کیا کہوں سر مجھے تو کانگریس پارٹی سے سوال پوچھنا ہے اگر ان کا کوئی نیتا جڑے گا تو ضرور ان سے پوچھیں گے کہ کون سی جانچنوں نے کر لی لیکن گویل صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں ایسے اس طرح ہے میں آتا ہوں سرہ ساتھ ہوں گویل صاحب جنی سر راتوں میں گویل صاحب لیکن اس طرح سے کیول اپنے پولیٹیکل پلیٹفارم کو آگے بڑھانے کے لیے یا کہیں کہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے آپ کیول ایک ویروت کے لیے اس طرح سیریس معاملے میں اس شخص کے ساتھ کھلے ہو جاتے ہیں جس پر دیش کے خلاف سازش رچنے کا آراب ہو کتنا سیریس جانچ ختم ہونے دیجئے جانچ ختم ہونے دیجئے پھر بولیئے اس کے بعد گویل صاحب ٹھیک ہے بہت شکریہ سار آپ نے لیکن اپنے کم شبدوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ایک طرفہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں وہ آپ کی باتوں سے کچھ سمجھیں گے جانی صاحب کی باتوں سے کچھ سیکھیں گے